بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے گارڈننگ میں خوش آمدید آج میں آپ کو ایک بہت زبردست چیز دکھانے والا ہوں یہ ہے سپیدار جس کو بھی کہتے ہیں کوئی نہ کوئی اس کو ہرڈک بھی کہتے ہیں یہ ادھر پائے جاتے ہیں ہمارے کے بکے میں پنجاب کی سائٹ بھی پائے جاتے ہیں یہ عام طور پر یہ جو ڈبے کی تیلی ہوتی ہے اس سے یہ بنتی ہے اور بھی لکڑی کے جو کام ہوتی ہے اس میں استعمال ہوتی ہے سستہ ہونے کی وجہ سے یہ لوگ بہت زیادہ اگاتے ہیں اور یہ اس کی گروت بہت زیادہ ہے تو اس کی جو میں آپ کو ترکے کار بتاؤں گا کہ یہ ہم نے دو مہینے پہلے ڈائی مہینے اس طرح تھی کہ اس کے پہلے ہم نے اس کے کلم لگائے دیں ابھی ما شاء اللہ اس کے جو نبل ہے وہ نکلے ہیں اور اس کی کافی اچھی گروت لگ رہی ہے لیکن چند دنوں پہلے میں جو پتا چلا ہے کہ ادھر پانی کی جو کلت آئی ہے اور اس کی وجہ سے اس کو ہم نے دو ہفتوں سے ہم نے اس کو پانی نہیں دی ہے تو انشاء اللہ اگر ہم اس کو اس ویک میں پانی دیں گے تو یہ اس کی گروت کافی اچھی ہو جائے گی اور یہ کافی بڑی ہو جائیں گے تو اس کو ہم ایک سال بعد پھر بیج دیتے ہیں یا اپنی زمینوں میں لگا دیتے ہیں یہ کم سے کم چھ پوٹ سات پوٹ تک چلی جاتی ہیں کوئی نہ کوئی تو دس پوٹ تک بھی چلا جاتا ہے اور اس کی ریٹس جو ہوتی ہے پچاس سے لے کے ڈائی سو تین سو تک ہوتی ہیں تو اس کو ہم کچھ کسی کو بیگ دیتے ہیں اور کسی کو اپنے ہی زمینوں میں لگوا دیتے ہیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے اس کی ہم چوٹے چوٹے کلم بنا کے سبیدار کے جو ہوتے ہیں اس کی رنڈیوں کے اور وہ پھر لگا دیتے ہیں وہ خود ہی نکل جاتے ہیں اور ایک سال بعد اس کی کب اچھی گروت ہوتی ہیں تو ابھی اس کی ایکسپیرینس کریں اور اس کو ایک بار اگائیں انشاءاللہ یہ بہت ہی پیدا مند آپ کے لئے ہوگی اور اس نے بہت کم جگہ گری ہے ادھر ہم نے کم سے کم آٹھ ہزار لگائے ہیں یہ بہت ہی بڑے مقدار میں ہم نے لگائے ہیں لیکن جگہ بہت کم ہیں تو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو آپ اس کو ٹرائی کریں انشاءاللہ یہ آپ کے لئے بہت ہی پیدا مند ہوگی کارڈنگ میں میں آپ سے ریکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ اگر میری ویڈیو کو آپ کو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ شکریہ